بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی تک ہم لوگ اس کائنات کی تمام حسین مخلوقات اور حسین نظاروں کو ہی نہیں سمجھ پائے تاہم دیکھی اور اندیکھی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اور تمام مخلوقات میں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اور بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی آیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے کسی نبی کو کوئی خوبی ملی تو کسی نبی کو کوئی اور تمام انبیاء کی خوبیاں اور اصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بے مثل اور بے مثال ہے اور ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پہچان ہی نہیں آئیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک جات کریں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک خوبصورت تھا بال نیم کنگریالے تھے اکثر مانگ درمیان سے نکالتے تھے بال کان کی لوہ تک لمبے تھے ماتھا کشادہ تھا بھویں گول اور کماندار تھے اور درمیان میں بال نہیں تھے پلکیں دراز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں موٹی لمبی اور خوبصورت تھے آنکھوں میں پتلی سیاہ اور سفیدی چمکتی ہوئی نمائیاں تھے آنکھیں ہر وقت قدرتی سرما گئی ہوتی تھے آنکھوں میں نور کوئشش تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آنکھ اٹھاتے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا گال مبارک گول تھے چہرہ مبارک چودویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا رنگ کلیوں کی طرح خوبصورت چمکتا تھا ہونٹ مبارک گولابی اور خوبصورت تھے دانت مبارک گولائی میں تھے اور سفید اور چمکدار تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا داڑی خوبصورت اور گھنی تھی داڑی اور سر میں چودہ یا بیس سفید بال تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی یا خصاب لگا کر رنگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن باریک لمبی اور سراہی دار تھی سینہ چوڑا تھا چھاتی چوڑی تھی جسم پر بال نہیں تھے چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جناف پر جا کر ختم ہو جاتی تھی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے بازو لمبے درازتے انگلیاں لمبی اور سیدھی تھی ہتھیلی کشادہ تھی بلکل سیدھا کتھا سینہ اور پیٹ برابر تھے پاؤں انتہا ہی نرم و نازک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کا نور دیواروں پر پڑتا تھا شرم و حیاء کا پیکر تھے آپ جب چلے تھے تو کندے چھکا کر نہایت آجزی سے امت کو بھی آجزی کا سبق دیا اور فرمایا تکبر کرنے والے کو اللہ ظلیل و خوار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے آپ کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا بلکہ دل بار بار دیکھنے کو کرتا تھا کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججی بھر کر دیکھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں جادو تھا باتوں میں فساد و بلاغت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے وقار شا جاتا تھا شائر نے کیا خوب کہا ہے جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کپڑے سی رہی تھی اور سوئی گم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے نور سے روشنی ہوئی اور حضرت عائشہ کو گم ہوئی سوئی مل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لئے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو دل چیر لیتی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کسی کو نہیں دیکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پورے چاند کی رات تھی چاند نہائیت پیارا شاندار اور روشن تھا اس دور میں حسن جمال کو چاند کے ساتھ تشبیح دی جاتی تھی آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ دیکھوں چودویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں یہ دیکھنے کے لیے کچھ دور کھڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا غرص کئی بار دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بہت سیادہ خوبصورت تھے امام قرطبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا حسن جمال اور خوبصورتی تو ظاہر ہی نہیں کی پرنا انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کا ایک جلوہ بھی نہ دیکھ پاتا ہم اتنے سنگدل اور ظالم ہیں کہ اپنے عظیم اور بزرگ و برطر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھولے ہوئے ہیں آئیں اس وفاؤں والے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی یاد کی اور یہاں تک پہنچا دی ہم سب جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حلیہ مبارک اور زندگی کے پہلے اجاد رکھیں گے تو جلد ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی